السلام علیکم فرینڈ سٹوڈی آنی اپ ڈیٹ کی طرف سے آپ کو خوش آمدیز کہتا ہوں دوستو پاکستان آرمی کی طرف سے ریگولر کمیشن ریفیزر کی بڑی برتھی انناؤنس کر دی گئی ہے پورے پاکستان کے نوجوان الیجیبل ہیں اپلائی کرنے کے لیے آپ کی کوالیفیکیشن آپ کی ایج آپ کو سیلے کی دی جائے گی آپ کا فیزیکل ٹیسٹ کیا ہوگا اور آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے تمام انفرمیشن اس ویڈیو میں دینا جا رہا ہوں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں پاکستان آرمی کو ایز ایک کمیشن ریفیزر جانے کرنے کے لیے تو ویڈیو کو بلکل سکیپ نہیں کرنا تاکہ تمام ڈیٹیئرز آپ تک پہنچ سکیں اور آپ ان جابز کو آسانی کے ساتھ اپلائی کر سکیں چینل پر نئے آئے تو چینل کو جل سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنیوے لیکن کو بھی لازمی دبا دیں پاکارمی کمیشن ریفیزر کی بڑی برثی کی مکمل انفرمیشن جانے کے لیے آپ نے گوگل پر جانے اور ٹائپ کرنا ہے جابز پی کے ڈارٹ ایکس ویزر آپ کے ساتھ میں سب سے پہلے لینک اوپن ہو گیا گیا جابز پی کے ٹوڈے گورنمنٹ جاب اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے اور آپ کے ساتھ میں جاب کی ویب سائٹ اوپن ہو کے آ جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آرٹیکل دیا گیا ہے جائن پاک آرمی ایز ریگولر کمیشن ریفیزر تھرٹی پیپ ٹی سی سی دو ہزار تیس اس پر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کے ساتھ میں اے ٹو زی انفرمیشن سوپن ہو کے آ جائیں گی یہاں پہ کچھ بیسک انفرمیشن دیں گی ہیں ان کو ریڈوڈ کرنے کے بعد فردہ آپ نیچے سکولڈن کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جابز کی تمام انفرمیشن جاں پہ دیں گے یہ جو جاب ہے پاکستان آرمی میں آپ کو جاب کرنی پڑے گی صرف میل کانیڈیٹس پوری پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں اس کورس کا جو نیم ہے وہ تھرٹی پیپتھ ٹیکنیکل کیڈٹ کورس انٹری سپٹیمبر دو ہزار تیس ہے اس میں تقیباً تھوزن پلس وکنسیز انوز کی گئی ہیں آن لین جو رسٹیشن ہے وہ چھبیس دسمبر دو ہزار بائیس سٹارٹ ہے اور دس فروری دو ہزار تیس تک سٹارٹ رہے گی انیشل جو آپ کو سیلی دی جائے گی سیلیکشن کے بعد وہ تقیباً ساٹھ ہزار پر مت دی جائے گی پاکستان آرمی کو ایز کمیشن فیسر جائن کرنے کے لیے آپ کا الیجیبیلٹی کرائیٹیریا کیا ہونا چاہیے تو آپ کو پاکستانی ہونا چاہیے گلگت بلستان اور زاج مکشمیر کے کانڈیڈیٹس بھی اپلائی کر سکتے ہیں جنڈر صرف آپ کا میل جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کو ان میریٹ ہونا ضروری ہے آپ کی جو qualification ہے وہ FSC ہونی چاہیے پری انجیننگ یا کمپیوٹر سائنس میں آپ کے میٹرک میں سکی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے اور FSC میں سکی پائی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے پری انجیننگ ہیں اور اس کے بعد کمپیوٹر سائنس میں اس کے بعد آپ آپ پیچ پرسنٹ پرسنٹ مارکس ہونے ضروری ہے آپ کی جو ایج لیمٹ ہے وہ سترہ سے ہکیس سال ہے لیکن آپ کو تین مارکس کی بھی دی جائے گی ہائٹ آپ کی جو ہے وہ پانچ چارجز ہونے چاہیے جو کہ ون سکسی ٹو پوائنٹ فائی سنٹی میٹر بنتی ہے ٹس ٹویکرمیٹ کیا ہے آپ کو فیزیکل ٹس بھی دینا پڑے گا جن میں آپ کو ٹوینٹی ریپٹیشنز ہیں وہ اپنے دو میٹ بھی کمپلیٹ کرنی ہے رننگ آپ سے کروائی جائے گی جو کہ ون پوائنٹ سکس کلومیٹر ہے آپ نے ایک میٹ میں کمپلیٹ کرنی ہے اس کے بعد پوش اپس ہوں گی پندرہ ریپٹیشنز ہیں اس کی دو میٹ میں کمپلیٹ کرنی ہے ڈیچ کراسنگ بھی ہے اور چین اپس بھی ہیں جو کہ پندرہ ریپٹیشن ہے جو کہ دو میٹ میں آپ نے یہ کمپلیٹ کرنی ہے اپلائی آپ نے کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کے لیے آپ نے پاکستان آرمی کی افیشل ویب سائٹ پہ جانا ہے جائن پاک آرمی ڈیو وی ڈیو وی ڈیو پہ اور وہاں پہ جا کے آپ نے آن لینڈ سٹیشن کرنی ہے لیکن آن لینڈ سٹیشن جو ہے وہ چھبیس دسمبر دوہزار بائیس سٹارٹ ہے اور آپ دس فروری دوہزار تیج تک آن لینڈ سٹیشن کر سکتے ہیں اگر آپ ٹرسٹڈ ہیں پاکستان آرمی کو ایز ایک کمیشنل افیسر جائنے کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایڈورٹیزمنٹ بھی ان کا نور کر دیا گیا ہے ڈیلی نیوز پیپر میں یہ ایڈورٹیزمنٹ آج ہی پبلش کیا گیا ہے تو اس کی بھی آپ ریڈ آؤٹ کار سکتے ہیں تو فرینڈ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا کیونکہ اس چینل پہ میں ایسی ہی جابس کی مطلب ایک ویڈیو افلوڈ کرتا رہتا ہوں نیکس ویڈیو تک آپ لوگ سے جات چاہتے ہیں اللہ حافظ